موسیقی 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 تب اس کے شریف کی نرم بھاگ گل جاتے ہیں اور کٹھور بھاگ دیرے دیرے کروڑوں ورسوں بعد پتھر میں پریورتیت ہو جاتے ہیں اتاب پرتوی پر کسی سمیں جیویت رہنے والے اتیت کاچے سجیووں کے جو پریرکشت افسیس ہیں یا ان کے دوارہ چٹانوں میں چھوڑی گئی چھاپوں کو پرتوی کی سترسو چٹانوں کی پڑتوں کو پرکشت پائے جاتے ہیں اور ان کو جو خود کے نکالا جاتا ہے انہیں جیو آسم کا ہم کارون ڈیٹین سے پرکشن کر کے ان کا ادھیان کر کے جیو آسم کی آئیو کا پتہ لگاتے ہیں جیو آسم کو جیو آسم اور برابر پتھر یعنی کہ جیو آسم ہوتے ہیں وہ آخری میں پتھر میں پریورتیت ہو جاتے ہیں جن کو ہم بعد میں خود کا نکالتے ہیں اس کے بعد پاشا نکرن پتھر کے اکرن پرارمبیت منوشی دوارہ بنائے گئے اور اپیوگ میں لائے گئے یہ جو پتھر کے اکرن جو ملے ہیں وہ افریقہ اور ہیروپ کے بیونے حصوں میں پائے گئے ہیں پتھر کے اکرن جیسے کی کککر تیز دھار والے پتھر بلائٹس آدھیک اپیوگ پرارمبیت مانوشی اپنے دینک کارڈوں کے لئے اپیوگ کرتے تھے اس کے بعد ہم سروتوں میں دیکھیں گے کہ گفا چیتر گفا چیور بچوں یہ افریقہ کی افریقہ اور گفاؤں میں دیواروں پر پائے جانے والے چیتر ہیں اور یہ آدھی مانوش کے سمپریشن کلا اور سنچار کا مادیم ہے یہ لوگ جو اپنی سمپریشن کلا یا پھر جو اپنے بیچاروں کو پینٹنگ کے مادیم سے جیکٹ کرتے تھے بچوں مانوش کی اوتپرتی سے سمبندیت بہت سارے مرد پرچلت ہیں جس میں کچھ مرد دیوی اوتپرتی کا سدھانت ہوتاتے ہیں اور کچھ لوگ بکاس وابی سدھانت کی طرف دھیان دیتے ہیں بچوں دیوی اوتپرتی یا دھرم سے ریلیٹی جو سدھانت ہے اس میں الگ الگ دھرموں میں مانوش کی اوتپرتی کو لے کر الگ الگ باتیں کہیں گئے ہیں اس میں دیوی اوتپرتی جو ہوئی ہے وہ برحمہ جی نے کی ہے تو یہ دیوی اوتپرتی ہے جو ہم لوگ اپنی دھرموں میں مانتے ہیں اس کے بعد اس سے ایک اور بچار دھارہ ہے جو بکاس وادی بچار دھارہ کی جو پروبتک ہے چالز آرمنگ انہوں نے اپنی ایک پستک لکھی جس کا نام تھا On the Origin of Species یہ 24 نومبر 1918-1969 میں پرکاسیت ہوئی بچوں یہ جو پستک تھی چالز آرمنگ کی انہوں نے اس میں بتایا کہ مانب کی اتپتی یا منوشی کی اتپتی کسی ایک بجے سے نہیں ہوئی یہ مانب بہت سامنے پہلے جانوروں سے ہی کرمک روپ سے بکسٹ ہوئے اور اب برطمانسو روپ میں آئے انہوں نے یہ اس پستک میں بتایا اور اس پستک کی پتم سنسکرم کی جتنی بھی کوپیز تھیں بارہ سو بچارس وہ ایک ہی دن ہاتھو ہاتھ بگ گئیں اس کے بعد ہم پڑھیں گے نیانڈر تھل ماناو اس کی کھوپڑی کے بارے میں بچوں نیانڈر تھل ماناو اور کھوپڑی سے یہ سبمندت ایک سٹوری ہے جو آپ کی بک میں ہے میں اس کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی بچوں ایک وار کیا ہوتا ہے جرمانی کے پاس نیانڈر تھل گھاٹی ہے جہاں با تھا رہا چھپن میں کچھ ملدور چونے کی کھاڈانوں میں کام کر رہے تھے تب ہی انہیں ایک خوپڑی اور اسٹیپنجر کے کچھ ٹکڑے ملے انہوں نے لے جا کر وہیں اسکول میں ایک سکچت تھے کارل فل روٹ ان کو دیئے یہ اتحاس کا تھے جب انہوں نے اس کی جانچ کی تو پایا کہ یہ خوپڑی آج کے مانو جیسی نہیں ہے انہوں نے پلاسٹر سے اس خوپڑی کا ڈھاچہ بنایا اس کے بعد یہ خوپڑی وان بسوڈیا لے کے ہرمن human anatomy کے پروفیسر تھے ہرمن شواف حیسان ان کو لے جا کر دی اگلے ہی سال دونوں نے مل کر ایک سوت پر پرکاشت کیا سوت پتر پرکاشت کیا جس نے انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ خوپڑی ایسے مانو کی ہے جو اب اسٹیت میں نہیں ہے لیکن کچھ بدوانوں نے اس دعویٰ کو ابھی تک نہیں مانا اس ٹائم پر نہیں مانا تھا کہ یہ خوپڑی ایک ایسی ویکٹی کی ہے جو بعد میں آیا ہوگا چوبیس نومبر اٹھارہ سو انسٹ کو منشی کی عطپتی کے سمبند میں جب چارلز ڈاروین نے اپنی پستک on the origin of سیس پرکاشت کی تو انہوں نے بتایا کہ منشی بہت سمیت پہلے جانوروں سے ہی کرمیک روپ سے وکست ہو کر اپنے بدوان سو روپ میں آیا ہے مانف کی پتی سے سمبندیت ہم اور آگے دیکھتے ہیں کہ ان کی کچھ ساخھائیں ہیں تو ساخھاؤں کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ سب سے پہلے جو پرائمیٹس آئے پرائمیٹس کے بعد جیسے جیسے پریورتن ہوتا گیا ویسے بہتر یہ پرائمیٹس ہومونویٹس میں بدلے پھر ہومونیٹس آگے جا کے ہومونیٹس میں بدلے پھر ہومونیٹس آئے پریورتتوں کے آسٹریلوپتکس میں پھر آسٹریلوپتکس ہی آگے بدل کر ہومونیٹس میں آگے ہومون جن کو آدمی بولا جاتا ہے پھر ہومون کی تین ساخھائیں تین جس میں ہوموہیویلیس ہومو ایریکٹس اور ہومو سیپینس آئے بچو ہم ہومو سیپینس جو ہیں وہ ہم برطمان مانب ہے ہومو سیپینس کی بھی آگے دو پڑھاتی ہیں بٹی ایک ہومو ہیڈل برگیس اور ایک ہومو ڈینٹر تھلیس یہ جو پھرائیمٹس ہوتے ہیں ان کی کچھ بسیستہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اسطن دھاریوں میں ایک بڑے سمو کا ایک اپسامو ہوتا ہے پھرائیمٹس ان کے سریر پر بال ہوتے ہیں جن کے بعد اپیکشکت لمبی گرب دھارا نگدی ہوتی ہے ان میں اسطنگرندھیا پائے جاتی ہیں بیون پرکار کے دانتھ ہوتے ہیں سریر کے نرن تک تاپمان کو بنائے رکھنے کی چھمتہ ہوتی ہے ان میں بندر بانر اور انسان سامل ہیں اس کے بعد پھرائیمٹس کے بعد ہم دیکھیں گے ہومونویٹس اور ہومونیٹس کیا ہوتے ہیں ہومونویٹس جو ہوتے ہیں ان کا مستخ چھوٹا ہوتا ہے یہ چار بیلو پر چلنے والے ہوتے ہیں آگے کی دو پیرل چکدار ہوتے ہیں دونوں ہاتھ کسلتا سے کارے نہیں کر سکتے تھے اس کے بعد ہم آتے ہیں ہومونیٹس میں ہومونیٹس کا پکچھا یہ سیدھے کھڑے ہو کر دو پیروں کے بل چل سکتے تھے ان کے ہاتھ بسیس قسم کے ہوتے تھے جن کی ساہتہ سے یہ اوزار بنا سکتے تھے اور اس کا استعمال کر سکتے تھے سب سے پراتین جیواز جو ملا ہوا ہے وہ آسٹریلو پتکس بلس کا ملا ہوا ہے اس فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہومونویٹس ہیں یہ اپنے چار پیروں پر چلتے ہیں ان کی کھوپڑی بھی اس میں بتائی گئی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہومونیٹ بچو اس میں ہومونیٹ پر جاتی کا یہ آسٹریلو پتکس ہے یہ سیدھا کھڑا ہو سکتا تھا دو پیروں پر چل سکتا تھا اس کے بعد ہم مانف کا کرمک بکاس بڑھیں گے جس میں آپ اس فوٹو پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو مانف ہم دیکھ سیں گے کہ آسٹریلو پتکس جو تھے وہ 6 ملین ورز پہلے تھے اور اس کے بعد یہ پریوٹت ہوئے یہ ہومونیٹ 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 سکتے تھے اور یہ ہومونیٹ 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 پتھر کھوپڑی 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 اس کے بعد ایریکٹس تھے سکتے ہومونیٹ جیسے آپ اس بچو آگے دیکھیں گے کہ جب ان میں پریورتن آیا تو ان کے پورے شریر میں بکاس ہوا اور ان کے ہاتھوں کا بکاس ہم پڑیں گے کہ پور مانف سے چینج ہو کر نئے مانف میں کیسے پریورتت ہوئے تو ہم پہلے چتر میں دیکھیں گے کہ چیمپینجی کی پکڑ یہ بتائی جارہا ہے چیمپینجی کیسے اپنے ہاتھوں کو پکڑ سکتا تھا اور یہ سیکنڈ نمبر کا چتر ہے اس میں مانف کی ہاتھ کی سوچ بتائی گے یہ مجبور طریقے سے جیسے 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 ہاتھوں میں چینج آتا گیا وہ ہر چیز کو اچھے پکڑ پکڑ نے لگے پریورتن کو مانف اس میں جو پہلا چتر ہے یہ ایک بانر کی کو پڑ کا آکار تھوڑا چھوٹا ہے جب بہت بھاری ہیں دانت بڑے ہیں 24 لاک ورس پہلے کی مانی جاتی ہے اس کے دوسرے نمبر کا ہے یہ کو سمبند مانف کی ہے یہ کو پڑ آکار تھوڑا بڑا ہے جب کم بھاری ہیں پچھلے دانت بڑے ہیں ان میں مانف بانر کی انہیک مستی بیدیوان تھی اور یہ 56 لاک ورس پہلے کے مانے گئے ہیں پھر تیسرے نمبر کی کوپڑی ہم دیکھتے ہیں بچو یہ خوپڑی homo erectus نام کے پر erectus نام مانف کی ہے یہ سیدھے کھڑے ہونے مانف ہیں ان کی خوپڑی کا اکار austero priticus کی اپیقش تھوڑا بڑا ہے جب اپیقش حل کے دانت چھوٹے ہیں اور 18 لاک ورس پہلے پائے جاتے تھے اس کے بعد دیکھیں بچو یہ خوپڑی homo sepien ستار بدھی مان مانف کی ہے جو آدم مانف سے سمبند دیتے خوپڑی کا اکار بڑا ہے جب حل تک دانت چھوٹے ہیں یہ 95,000 سال پہلے بچ پائے گیا تھا اور آج بھی اسی پر جاتے کے لوگ ہیں اس فوٹو میں آپ اور اچھ س کھوپڑی ہے کیسے ان ساری چار خوپڑی میں کتنا انتر دکھ رہا ہے جیسے میں آپ بتایا کہ homo erectus آئے ان کھوپڑی 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 بڑھا تھا اس کے بعد homo sapiens آئے یہ بھی ان کھوڑ سا کار بڑھا تھا اور بھوڑی کا بکاس ہوا شریر کا بکاس ہوا مستش کا بکاس ہوا بیسے ان کی بیوہار میں چینج آیا جیسے انہوں نے دو پیروں پر چلنا چیخا پھر ان کے ہاتھ جب مکت ہوئے تو انہوں نے ہاتھوں کا اوپیوگ اوزار بنانے میں کیا بچوں کو اٹھانے میں کیا اس کے بعد جیسے انہوں نے اوزار بنائے سید کھڑے ہونے پر ان کو کیا ہوا دور تک آنکھوں سے دور تک دیکھنے میں آسانی ہوئی اور ان کی مستش کی چھمتہ کا بکاس ہوا تو انہوں نے اپنے بہت سارے ایسے کارے تھے جو وہ لوگ پہلے نہیں جانتے تھے لیکن وہ بعد میں اچھے سارے لگے اس کو اور اچھی سمجھیں گے جب ان کے مستش کا بکاس ہوا تو وہ سیدھے کھڑے ہو کر دو پیر اوپے جب چلنے لگے تو اس سے ان کو بہت ہی لاب ہوئے جیسے جیسے انہوں نے آگے ڈبلپ منٹ ہوا تو اس کو ہم بہر کلیر لی دیکھیں گے کہ سیدھے کھڑے ہونے پر پیسلے دو پیر کے وال جب وہ کھڑے ہوئے تو چلنے میں اور شکار کرنے میں کم اوپیوگ ہونے لگا ہتھیار بنانے اوپیوگ کرنے میں مدد ملی ہاتھوں میں لچیرہ پہنایا ہاتھوں کو سیشووں کو آسانی سب اٹھا سکتے تھے ہاتھوں کو اوپیوگ کرنے سے ان کو دوڑنے میں بہت آسانی ہونے لگی اس کے بعد جب مستش کا آکار میں بھگدی ہوئی جب ان کے بدھی میں بکاس ہوا تو ان کو سوچنے یاد رکھنے یوج نہ بنانے اور اس کو ساکار کرنے میں بہت مدد ملی جب وہ لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگے سلائیڈ میں دیکھا کہ مانب کی سمبند ہم نے بہت ساری ساخھائے دیکھی تھی جس ہم نے دیکھا پرائیمیٹ جو تھے ہومون میٹ اور ہومون وائٹ میں بدلے اس کے بعد آسٹرلو پٹکس آیا تو آج ہم آبھی آسٹرلو پٹکس کے بارے میں پڑھیں گے یہ آسٹرلو پٹکس ہے یہ لیٹن سبد آسٹرل سے ملک بنا ہوتا جس کا آرد ہوتا ہے دیکھنی اور پٹکس ہوتا ہے گریک سبد ہوتا جس کا آرد دیکھنی ایپ یہ جو ایپ ہوتا تھا یا پرانہ آسٹرلو پٹکس مانب تھا اس کے مستش کا آکار ہومون کے ایک چچھوٹا ہوتا جبڑے ادھک بھاری ہوتے دانت بھڑے ہوتے ہاتھوں کی دکشتہ سیند ہوتی سیدھے کھڑے ہوکر چلنے چھنٹ بھی جیدہ نہیں آگے کے جو عویر تھے آگے جن کے ہاتھ تھے ہاتھ اور پیروں کی ہڈیاں بھی مڑی ہوتی تکنے اور جوڑوں کا گم آرد اور جب تاتمان اور ورسہ میں کمی آئی اس کے کارن دیرے دیرے آسٹریلو پیٹکس پر جاتی تھی بلوکت ہوتی گئی ان کی جگہ دوسری پیٹکس آئیں جو سوکھی پرستی وں میں بھی رہ سکتی تھے اچھو آپ دیکھتے ہم 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 لیٹن بھارشا کا شبد ہے جس آردھ ہوتا آدم آسٹریلو پیٹکس کے بار پریورت ہو کر ہم کی نئی پریجاتی آئیں آسٹریلو پیٹکس کے بار یہ ہم ہی سب سے پہلے یہ ایسے مانف تھے جو اوزار بنانے مانف تھے انہوں نے سب سے پہلے اوزار بنانا شروع کیا اور ان کے جو جیوازم ملے ہیں وہ اتوفیا اور اومو اور تنجانیا میں ملے ہیں اس کے ساتھ ہی آلڈو وچ گوڈ میں بھی جیوازم پاپ ہوئے ہیں اس کے بعد بچو آتا ہے ہومو ایریکٹس اس پریجاتی کا مانف تھا سیدھے کھڑے ہو سکتا تھا پیرو کے بل چل سکتا تھا اس کے جیوازم افریقا تثہ ایشیا دونوں مہادیپ میں پائے گئے ہیں اس کے بعد آتا ہے homo sapiens homo sapiens جو مانف ہے یہ تگیا اور چنتن سل منوشی تھا اس کے جیوازم ہیں اس کے ساتھ ہی homo sapiens کی اور این پر جاتی ہیں جیسے homo hydel ور اس اور homo neander تل اس homo کی پر جاتی کے تین مانف ہیں جس homo hydel 25 لاک ور پہلے پائے جاتے تھے اور یہ مانف وزار بنانے والے تھے تو جو میں بتایا اس کو آگے ایتوپیا homo کی بیسیس اور افریقا میں اس کے جیواز ملے ہیں اس کے ساتھ homo ایریکٹس 18 لاک ور پہلے سیدھے کھڑے اوکر چلنے والے تھے ان کے جیواز کویسورا اور پشمی ترکانہ کینیا موڈ جکارٹا اور سنجیرانہ میں اور جاوا میں پہلے پہلے ایس کے ساتھ پہلے پہلے اور آج تک بھی ان کی بہت ساری پجاتیاں ہم انہی میں سے ایک ہیں یہ بدیمان و چندل سین مالب ہے ان کی جو افشیس ملے ہیں وہ افریقا ایشیا اور یوروپ میں پائے گئے ہیں یہ ہم ہائیڈل برگیس میں آئے اور نیانڈر تھل لیس ہم ہائیڈل برگیس 8 سے ایک لاک ورز پہلے دور دور تک پہلے جن کے جیوازم افریقا ایشیا یوروپ میں پائے گئے اس کے ساتھ ہی نیانڈر تھل مانک تھے یہ بھی ایک لاک تیس ہزار سال پہلے سو لے 35 ہزار ورز پہلے یہ یوروپ میں پائے گئے اور یہ پشمی اور مدیش یا میں بھی رہا کرتے تھے پشمی یوروپ سے لگ وقت پہلے بلکت ہو گئے اس مانو کا جیواز میں اس کے بعد آپ پتہ ہے کہ افریکہ یوروپ اور ایشیا میں بہت سارے جیواز ملے ہیں اس کے ساتھ ہمارے مرودہ یا ہشنگا آب میں بھی ایک ایسا جیواز ملا ہے جس جیواز ملا ہے یہ homo erectus پہ جاتی کا ہے اور یہ جو پائے گیا یہ مہت کھوش تھی یہ نرمدہ مانو کھلایا ہے ان کو یہ homo sapiens بجاتی کے تھے اور یہ نرمدہ مانو ایک لاکھ تیس ہزار سے لے دو لاکھ ورس پرانا مانا جاتا ہے ان کا کنکال اور یہ کنکال جیواز میں 33 ورس کے مانو کا ہے بچو اس میں کلیرلی اس کھوپی دکھائی گئی ہے اور یہ ارن سو نکی جی ان کو یہ جیواز م پرابت ہو بچو اس میں میپ بتائے گیا جس میں 8 پکار کے مانو پر جاتیاں ہیں یہ الگ جگر پر الگ پائے گئی تھی اس میں آپ دیکھ سکتے نمبر ایک یہ آفریقہ ہے یہ پر آسٹیلو مانو یہ جاواز میں 4 نمبر پر پیکنگ مانو چین میں پائے گا پھر میان ڈرثل جرمانی میں پھر 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 انگلین میں پھر مگنون مانو پھر 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 ہمو سیپیانز مانو پامیل پتھار یہ یہاں پر پائے گیا یہ ساری پیجاتیاں تھیں یہ پائے گئی تو یہ نیچے وارے چیتوں میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آسٹیلو پتھ کیسے پریورت ہو کے ہمو سیپیانز میں بدل گیا آدم مانو کی پتی کو لے کر جو بدوان ہیں ان لوگوں میں بحث ہوئی اور یہ الگ الگ دو بچار دھارہ سامنے آئی پہلا جو بچار دھارہ تھی وہ نیرمتر دھارہ موڑی کو درس آتی تھی اور دوسری بچار دھارہ پتی ستھان موڑی والے تھے تو جو نیرمتر دھارہ موڑی والے تھے ان کا ماننا تھا کہ مانو کی جو اتپتی ہوئی ہے وہ الگ الگ ستھان پر ہوئی ہے جب دوسرے بچاردار والے بچاردار والے بچاردار والے بچاردار ایسا ان کا ماننا تھا اور نیرمتر مانو والے بچاردار والے بچاردار بچاردار مانو میں دکھنے والے لکشن ہیں چھتری بچھتا پر آدھارت ہیں جب ان لوگوں کا کہنا ہے آدم مانو کے جیو آسن کے جو ساکش ملے ہیں وہ ایتوپیا کے اومور ستھان پر ملے ہیں یعنی ان کا جو ادھوہ ہوا ہے وہ ایک ہی جگہ پر ہوا ہے اس کو clear سمجھنے کے لئے ہم اور دیکھیں گے یہ early humans theory ہے اس میں جو اترس ہاپن موڈل والے جو کہتے ہیں افریقا ایک مول کے ساتھ ان کو بولا جاتا ہے انہوں نے بولا کہ مانو پہلی بار بن نے ہوا وہ ایک ہی چھتر میں جو ہے افریقا اور سبھی چھتروں میں یہاں ستھان انترت ہو گیا اور یہ لوگ کہتے ہیں چھتر میں انترت رہتا والے کہ homo sapiens چھتروں میں ہوئے اور دیرے آدم مانو الگ دوری پر بکس ہوئے مطلب یہ الگ چھتروں سے آکر الگ جگہ سیلے اس کے بعد یہ پتیشت اپنے والے بولتے ہیں کہ آدم مانو کی جو انوانسی اور سارے سمرو روکتا ہے جیسے دو ہاتھ دو پیر پانچ اونکھ ایک مو یہ سب ایک چھترے تاپر آدھارت ہے جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ توجہ کا رنگ اونچائی بال یہ سب ایک جگہ کے چھترے تاپر آدھارت ہیں تو بچو آگے والے جو آپ چھتر دیکھ رہے ہیں آپ یہ فوٹوز دیکھ رہے ہیں اس میں پتیش ستھاپن موڈل بتائے گیا اس میں یہ بتائے گیا کہ مانو کی افریکا ہمارا سب جگہ میں گیا بچو یہ ہمارا ہمارا سپ پارٹ اس میں سے میں بہت سارے جتنے بھی ڈاؤ تھے وہ لگ بگ خلیئر ہوئے ہیں بچو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے آدھم کانب کی اتبتی ہوئی اور یہ آدھم مانو ہی آگے کئی پر جاتیوں بہت سارے مانو کے بارے میں پڑھا اس کے بعد کچھ پرشن ہے جس آپ کرنا ہے اپنی کوپی پر نوٹ کرنا ہے اور اس کو کر کے بتانا ہے اس میں جیسے ہماری ایٹ کا ڈباب ہوا اور کہاں ہوا آدھم مانو کو کس آدھار پر بھنی پر جاتیوں میں باتا گیا پرشن کیجئے ہومو کی کتنی پر جاتی ہیں پچو میں نے آپ کو بتایا ہے پرائیمیٹس کیا ہوتے تھے پرائیمیٹس کے بارے میں آپ جانتے ہیں ان کی بھسیستہ کیا ہوتی یہ بھی آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہونے پر انہیں آدھی مانو کو کیا لاغ ہوئے یہ بھی آپ اچھے سے بتا سکتے ہیں اور اگلے ویڈیو میں آپ بتاؤں گی کیسے آدھنی مانو کا جب بکاس ہوا تو کیسے کیسے انہوں نے اپنے جیوان پریورتن پریورتن آیا رہن سین پردو پردو پردن آیا کھان پینے میں کیسے کیسے وہ آدھی مانو سے ایک سب مانو بنا اس کے بعد کسی کیا کسی کے بعد نگر بنائے اس کے بعد آگے کی کہانی ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے آج آپ نے جو ویڈیو دیکھا مجھے امید ہے کہ بہت سارے چیزیں دیماغ میں جو ڈاؤوٹ ستے وہ تھوڑ clear ہوئے ہیں اگلے ویڈیو امانگ کشور ہیلپ لائن کے طول فری نمبر ایک چار چار دو پانچ پر سمپرک کریں